نمشکر دوستو آپ سبھی کا ایٹومی انڈیا میں سواگت ہے دوستو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ایٹومی انڈیا کے جو لیٹسٹ نیوز ہے آج ہمارے پاس آئی ہے وہ آپ کے سامنے فرنڈ پہ ہے کارٹی ٹائم سے ایٹومی کی اوپر جو ریجیشن کا کام چل رہا تھا پچھرے دو ڈائی سال سے تو اس کا جو ریجلٹ ہے وہ آپ سب کو بہت جلدی ملنے والا ہے اور جو بھی اپنے لیڈرز لوگ ہیں اس میں ٹیم کر چکے ہیں سٹکچر کر چکے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سٹکچر کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ جوائن کر کے ٹھنڈ مار کے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ایٹومی لانچ ہوگا تب ہی ہم کام کریں گے اور جن لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ ایٹومی انڈیا میں لانچ ہوگا کہ نہیں یہ نیوز میں ان دوستوں کے لیے سپیشلی لے کر کے آیا ہوں تو اس میں دکھایا گیا ہے کہ کلیلی وی آر ناو پریپرنگ فور پروڈکٹ ریجسٹریشن اینڈ اوپننگ آف دی اوفیس ایٹومی کی جو کمپنی انڈیا میں اپنا پروڈکٹ کا جو ریجسٹریشن ہے ایف ایس 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 اپروول ابھی ان کا چل رہا ہے آلموش فائنل فیز میں ہے اور اوفیس کا جو اوپننگ ہے اس کا کام بھی چل رہا ہے انٹریئر ڈیزائننگ کا جو کام ہے ہوں وہ پروڈکٹ کرنگ ہے اور بہت جلدی کمپلیٹ ہونے والا ہے گڑھگوہ ایرو سٹی میں ٹھیک ہے اور کرنٹ سٹریشن آپ کو بتا چکے ہیں جو اوفیس وہ بہت جلدی اوپن ہونے والا ہے اور پروڈکٹ کا جو ریجسٹریشن ہے وہ چل رہا ہے اس کے بعد اپروکسی میٹ موو انڈ ڈیٹ سیپٹمبر تھرٹیپ ایڈیشنل کنسٹرکشن ڈیسپلی آف شو روم ابھی کیا ہے کہ سیپٹمبر میں یہ اوفیس لانچ ہونے والا تھا لیکن ابھی یہاں سے تھوڑا سا انہوں نے ڈیٹ بڑھا دیا ہے کیونکہ اس میں کنسٹرکشن کا جو ایڈیشنل کام تھا وہ اور شوروم کا ڈسپلی کا کام باقی تھا وہ ابھی چل رہا ہے اس میں ڈیلے ہو گیا ہے تو جو اوفیس کا لانچنگ ہے وہ اکتوبر اینڈ میں 2019 میں لانچ ہونے کی پوری سمباؤنہ ہے اور اوفیس کی جو اوپننگ ڈیٹ ہے وہ چار نومبر کے آسپاس انہوں نے دکھائے گئی ہے اور یہ چینج ہو سکتی ہے کیونکہ جو انٹریر ڈیزائننگ کا کام ہے وہ ابھی چل رہا ہے تو چار نومبر کا جو ڈیٹ ہے ایٹو میں کا اوفیس انڈیا میں گڑگاوہ ایرو سٹی میں لانچ ہونے جا رہا ہے اور چار نومبر کے جو ڈیٹ ہے یہ اپروکسیمیٹ ڈیٹ دی ہے اس سے آگے یا پیچھے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو مینٹلی پریپیر ہونا ہوگا ٹھیک ہے چار نومبر کے آسپاس آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کمپنی کا تو یہ اپروکسیمیٹ انہوں نے ڈیٹ دی ہے تو دوستو اس میں آپ کام کیجئے اچھی ٹیم کریٹ کیجئے اور جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کام کرتے رہی کوئی دکھت نہیں ہے ایٹو میں کو دو سے چار گھنٹہ آپ ٹائم دیکھ کر کے کوالٹی بیس لیڈروں سے اپنا نیٹورک منائی ہے آنے والے ٹائم میں ایٹو میں جیو سے دس گونے بڑا ریولیشن ڈیریکٹ سیلنگ مارکٹ میں ہونے جا رہا ہے جو بھی ڈیریکٹ سیلنگ نیٹورکنگ کمپنیاں کام کر رہے ہیں انڈیا میں ان میں بہت بڑا ریولیشن ہونے جا رہا ہے ایٹو میں کا کمپنی ہے وہ انڈیا میں پوری طرح سے چھانے والا ہے جس طرح سے جیو چھا گیا ہے کیونکہ اس کے پروڈرک کی کوالٹی ایپسولوٹ کوالٹی ایپسولوٹ پرائز ہے اچھی کوالٹی ہے اور ریجنیبل پرائز میں ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ایٹو میں کی سرٹیفکیٹس ہیں الگ لگ کنٹری کے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایف ڈیسی سرٹیفائیڈ ہے جی ایم پی سے بھی سرٹیفائیڈ ہے ایچ ایسی سی سرٹیفائیڈ ہے حلال سے اور ان سے ہی کورین سے ٹھیک ہے تو یہ سرٹیفکیٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ اور اگر آپ نئے ہیں اور ٹیم وارئر کے ساتھ جوائن ہونے چاہتے ہیں جو کی انڈیا میں سب سے فرسٹ کام کر رہے ہیں ٹیم وارئر کی جو ٹیم ہے ایٹو میں کی آپ اس کے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویٹس اپ پہ نمبر دیا گیا ہے آپ کول کیجئے ویٹس اپ کیجئے ٹیم وارئر میں آپ کا سواگت ہے اور ٹیم وارئر ایٹو میں کی جو بھی لیگل گائیڈ لائن ہے اس کو فولو اپ کر کے ہم کام کر رہے ہیں ہم آپ کو یوٹیوب کے مادم سے بتا ہی نہیں رہے ہیں جب آپ جڑ ہوگی تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹیم وارئر میں اور جو دوسری ٹیم انڈیا میں کام کر رہی ہے کتنا ڈیفرینٹس ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک جنون طریقے سے پروپر پلان کر کے کام کر رہے ہیں ٹیم وارئر کے اندر تو آپ بھی ٹیم وارئر ایٹو میں انڈیا کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کول کر سکتے ہیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں آپ کو ہر پرکار سے سپورٹ دی جائے گی آن لائن ٹریننگ آف لائن ٹریننگ ہر طرح کی سپورٹ آپ کو دی جائے گی ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس کا جو سرٹیفکیٹس ہے آلڑی آپ دیکھ چکے ہیں کمپنی نے جو اتھرائیز کپٹل ہے وہ دس کروڑ پچاس لاکھ کا ہے اور کمپنی نے دس کروڑ چوانیس لاکھ کزو کپٹل ہے وہ آلڑی پی کر چکے ہیں ٹھیک ہے دس کروڑ چوانیس لاکھ کزو کپٹل ہے وہ آلڑی یہ پی کر چکے ہیں تو دوستو کمپنی لانچ ہونے جا رہی ہے اور ایم سی کے اوپر جو ڈٹا ہے وہ آپ کے سامنے دکھا رکھا ہے اور ایم سی کے جو ویب سائٹ ہے اس کے ریگارڈنگ آپ ہمارا لیٹسٹ ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا گیا ہے کہ ایٹومی کا جو کام چل رہا ہے اور ایٹومی کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ گورمنٹ آف انڈیا نے اپروو کر دی ہے اور سائن کر کر کے اس کا جو ڈٹا ہے وہ ڈال رکھا ہے اس کے مادم سے آپ ایم سی کے سائٹ پر دیکھ سکتے ہو کہ ایٹومی کا کام ہے بھی انڈیا میں چل رہا ہے لوجسٹک سپورٹ کسٹمر کیر سپورٹ کول سینٹر ایمپلویمنٹ ریکروٹمنٹ اور انٹرنیسٹ شپنگ سپورٹ بینکنگ سیکٹر یہ سارے چیزیں اور پروڈکٹس سے اپرووال یہ سارے چیزیں بیک ٹو بیک ڈور چل رہی ہے منسٹری آف گورمنٹ سے لائزن ہو کر کے سارے سرٹیفکیٹ ٹائم ٹو ٹائم دیرے دیرے سائن ہو کر کے فینل فیز میں ابھی پہنچنے والی ہیں تو جو بھی ساری ڈیٹیلز ہے آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو میں دیکھئے اس میں ہم نے آپ کو دکھا رکھا ہے تو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ٹیم واریٹ سے جڑنے کے لیے آپ ہمیں سمپرک کیجئے تھینکیو واریٹ مستوستو